سو ہیلو ہلکم گائز سواغت ہے آپ کا آج کی اس برینڈ نیو ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں پوکو ایکس فور پرو کی جیہاں دوستو اور اس کا میں کمپیریزن کر کے بتاؤں گا پوکو ایکس تری پرو کے ساتھ پچھلے سال یہاں پہ ہمارا پوکو ایک دھماکے دار سیگمنٹ رہا تھا اور گیمرز نے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا سو اس حساب سے میں اس کا آج ریویو کرنے والا ہوں اور ساری چیزیں میں یہاں پہ ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں کیا اس میں فائدہ ہے کیا نقصان ہے کیا اپ ڈیٹیڈ ہے اور کیا اس میں چیزیں خراب ہے جو ہمارے پوکو ایکس تری پرو میں تھی سو ان حساب سے سارا ہے اس کا کمپلیٹ کمپیریزن ہونے والا سو ابھی یہاں پہ چیک آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں پوکو ایکس پور پرو کے باکس میں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں پھر ہمیں پہ کمپیریزن شروع کریں گے سو کیسے والے کھلتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاگا یہاں پہ پوکو کا لوگو اور اس میں آپ کو کچھ یہاں پہ دکیمینٹیشن دیکھنے کو ملے گی سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو sim ejector tool دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ ہماری دکیمٹیشن وغیرے آپ کو اسی دیکھنے کو مل جائے گی اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ کو tempered glass سائن دیکھنے کو مل جائے گا ایک سستا سا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک tempered glass بھی آپ کو مل جاتا ہے جو کہ صحیح ہے بڑیا ہے چلو بھائی موج کرو آگے بات کریں یہاں پہ آپ کو ایک back cover دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ کچھ مہینوں کے بعد یہاں پہ پی لیا رنگ پکڑ لے گا جو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے تو اور زیادہ اس کے بارے میں کیا ہی بولو ٹھیک ہی ہے سو گائز یہ تو ہوگی ہمارے back cover کی بات اب چلتے ہیں اپنے مین مددے کے اوپر جو ہوتا ہے ہمارا phone سو یہاں پہ جو اس کا look لگا ہے مجھے اس بار کافی دھاسو look لگا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کچھ وہاں پہ samsung کے phone جیسی feeling آ رہی ہے جو ہمارے 11 ultra hd وغیرہ کچھ آتے ہیں ویسے ہی سو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ یہاں پہ آپ کو ایسا design دیکھنے کو مل جائے گا سو ابھی چلتے ہیں آگے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا charger اور cable وغیرہ یہاں پہ box کے اندر یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ایسا کچھ مل جائے گا سو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری type c charger کے cable اور یہاں پہ charger آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ 67 watt کا charger ہونے والا اس باری سو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے کہ آپ کی رفتار میں charging ہونے والی دھگا دھگک مطلب آپ کی نہیں مطلب آپ کے phone کی معاف کرنا میں یہ ساری چیزیں تھی جو آپ کے box میں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ آپ کے phone کی آپ کو یہاں پہ پنی دیکھنے کو مل جائے گی جو ہمیں پوکو کے phoneوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اکثر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 120 hertz کی full hd display یہاں پہ screen دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو 2nd میں آپ کو 108 megapixel camera 3rd میں آپ کا 5G processor ہے یہاں پہ 5G support کرے گا 67 watt کا fast charger جو میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کو بتا جاتا سو گھرے آپ فائنلی بات کرتے ہیں اس کے comparison کی ہمارے Poco X3 Pro کے ساتھ سو اس comparison کے بعد آپ کو clearly پتا چل جائے گا کچھ ہی منٹوں کے بعد کہ آپ کو یہ phone لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اگر آپ gamer ہو یا آپ daily usage کی لیے لینا چاہتے ہو سو وہ ساری چیزیں میں آپ کی ویڈیو میں آپ کے cover کرنے والا ہوں سو لیٹس بگین سو گھرے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے pricing کے comparison کی جیسا کہ ہمارا Poco X3 Pro last year جو ہمارا launch ہوا تھا وہ 18,000, 20,000 دو variant جو ہمارے launch ہوئے تو اس pricing میں launch ہوا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے اور جو یہ ہمارا اس کا expected price Poco X3 Pro کے ہمارے انڈیا میں ہونے والی وہ ہے پچیز جار سے اوپر مطلب اور پچیز جار کے around یہاں پہ ہونے والی ہے اور یہ زیادہ مجھے اس لئے لگ رہی ہے خاص کر یہاں پہ جو gamers ہے gamers کے view کے حساب سے مجھے کافی زیادہ لگ رہی ہے جو ہمارا Poco X3 Pro تھا کیونکہ اس میں جو آپ کو processor دیکھنے کو ملتا ہمارے X4 Pro میں وہ ہے ہمارا snapdragon 695 جی ہیں دوستو اور جو ہمارا X3 Pro میں تھا وہ ہمارا snapdragon 860 سو یہاں پہ دونوں کے performance میں یہاں پہ کافی اچھا خاص ہے یہاں پہ difference دیکھنے کو ملنے والا difference یہ ہے کہ جو ہمارا Poco X3 Pro ہے وہ زیادہ performance یہاں پہ دیتا ہے مطلب gaming کے حساب سے اور X4 Pro موں سے سوپاری نکال کے بات کر رہے ہیں بابا اور میں آپ کو اتنی زیادہ performance دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ ہمارا یہ جو 695 snapdragon chipset وہ اتنا زیادہ powerful نہیں ہے compare کریں ہم اگر snapdragon 860 کے chipset سے سو سب سے بڑی یہ جو disappointment لگی اور جو سب سے مجھے مجھے یہاں پہ ایک limitation لگی کون لگا یہاں پہ Poco X4 Pro کا وہ ہے سب سے بڑا یہ gamer کے حساب سے کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ Poco phone مطلب اور جو release ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے وہ gaming segment کو دیکھ کے یہاں پہ release کیے جاتے ہیں خاص کر یہ والے model جو ہمارے Poco F1 والے ہوتے ہیں مطلب F والے اور جو ہمارے X3 والے یہاں پہ آئے ہیں یا X والے یہ model کم سے کم مطلب gamers کے حساب سے ان کو نکالا جاتا اس بار انہوں نے یہ کیسے نکالا مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آیا اور اوپر سے اس کی pricing بھی high رکھی جو ہمارا last year یہاں پہ release ہوا تھا یہ کافی disappointment مجھے یہاں پہ لگی ہے display کے معاملے میں بات کری جائے جو Poco X4 Pro وہ ہمارا آگے نکلتا ہمارے Poco X3 Pro کیونکہ اس میں ایک بڑی display لگائی گئی اگر ہم compare کریں ہمارے last year 100 میں سے میں 50 mark دوں گا Poco X4 Pro کو اور 100 میں سے 66 mark دوں گا Poco X3 Pro کو performance کے معاملے میں آگے بات کریں بیٹری بیک اپ کی دونوں کی بیٹری بیٹری دیکھنے مل جاتا ہے کیمرا کی بات کریں کیمرا کی معاملے میں ہمارا Poco X3 Pro آگے Poco X4 Pro سے یہ بھی ویڈز بات آپ دیکھ سکتو یا دیکھنے کو مل جاتی باقی آپ Poco X4 Pro میں 5G سپورٹ ملتا اور Poco X3 Pro میں 4G تک سپورٹ ملتا دسپلی سائز سائز 6.67 انچیز کی ریزولیوشن بھی ہمارا سیم دیکھنے کو ملتا ہے 1080p 2400 پکسل کا اور جو ریشیو بنتا 20 9 دونوں کا سیم ہے پی سپورٹ دیکھنے کو ملتا سکرین پروٹیکشن کی یہاں پہ بات کرو تو میں آپ کو Corning Gorilla Glass 5 پوکو X4 Pro میں ملتا اور بات کریں پوکو X3 Pro کی سو اس میں آپ کو Corning Gorilla Glass 6 سپورٹ دیکھنے کو ملتا پوکو X3 Pro ہمارا سکرین پروٹیکشن کے ماملے میں دیکھنے کو ملتی ہے ویٹ کی بات کریں تو آپ کو X4 Pro 205 گرام دیکھنے کو مل جا گا اور X3 Pro 215 گرام کے اس پاس اور fingerprint کی بات کریں دونوں میں آپ side mounted fingerprint دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں آپ کو pricing کا کچھ justify ہوتا ہو دیکھتا ہو storage type کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کا UFS 3.1 کا support ملتا تھا اور بات کریں ہمارے X4 Pro کی تو یہاں پہ آ آپ کو UFS 2.2 پہ بھی اس میں کمی ہے پھر بھی pricing کو کیا سوچ کے انہوں نے high رکھا ہے مجھے نہیں POCO X4 Pro میں دیکھنے کو مل جاتا ہے 3,86,000 کی یہاں پہ score اور جو POCO X3 Pro میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ 5,63,000 کے prog यह بھی دیکھ سکتے آپ پہ performance میں کتنا بات لگی ہمارے POCO X3 Pro سے کہ یہاں پہ آپ display amoled display دیکھنے کو مل جاتی اور brightness کافی دیکھنے کو مل جاتی یہ کچھ چیز یہ اچھی لگی جو مجھے لگتا gamers کے حساب سے اتنی زیادہ necessary ہوتی ہے اگر وہ بندہ گھر سے باہر نکل کے gaming کرتا بٹ جات جو hardcore gamers ہوتے وہ ایسی جگہ پہ gaming کرتے جہاں پہ comfortable رہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو gamers کے لئے phone ٹھیک نہیں ہونے والا حالان کے day to day life کے لئے یا پہ بڑیا چیز ہے 67 وٹ چارج دیکھنے کو مل جاتا فاس چارج کا بہت زیادہ اور ہمارا X3 Pro میں 33 وٹ کا مل مل تا جو price کا difference اس کو جتنا بھی میں notice کیا ہے اگر آپ کو کچھ یہاں پہ دیفرنس لگتا ہے مجھے آپ ضرور یہاں complete detailed review comparison جو بھی آپ کہہ سکتے ہو اور ایسے یہاں پہ detail اور honest review یہاں پہ جاننے کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کر سکتے ہو اگر ویڈیو آپ کو ثوڑی سے informative لگی ہو تو ویڈیو کو like کر نا ہو سکتے چینل کو subscribe کردنا ملتے اپنی next ویڈیو میں till then peace out ختم bye bye tata goodbye gaya